لڈاکھ جو حصہ رہا ہے جمہو کشمیر کے تاریخی ریاست کا جب سے وہ انہیں یونین ٹیریٹری میں ڈاؤن گریڈ کیا گیا تب سے لے کر آج تک کچھ لوگوں کو یہ گمان تھا شاید لہوالوں کو راحت ملے گی لڈاکھ کو راحت ملے گی لیکن وہ وہم دیرے دیرے اب دور ہونے لگا ہے اور آج وہاں پرچم اٹھایا ہے وہاں اپیکس بارڈی آف لے اور جو ایلائنس ہے کرگل ڈیموکریٹک ایلائنس ایک ساتھ مل کر ایک ہی پرچم ہے کہ ہم لے کرگل والے اس خطے میں جمہوریت چاہتے ہیں ویوان ڈیموکریٹسی اور ابھی آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایک معروف انوائرمنٹلسٹ وانگچک صاحب کئی ہفتوں سے بوکھڑتال پر ہے مائنس ٹیمپریچر میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ کرگل سے لے سے جمع ہوئے اور ان کی مانگ کیا ہے وہ یہ ہے کیا زمین ہماری جاب ہمارا اور جو اوٹسائیڈرز یہاں جن کی نظر ہے ہمارے رسورسز پر زمین پر جابز پر وہ ہم ہونے نہیں دیں گے وہ ہم چاہتے نہیں ہے ہمیں پروٹیکشن چاہیے لینڈ کی ہمیں پروٹیکشن چاہیے جاب کی ہمیں پروٹیکشن چاہیے انوائرمنٹ کی اور اس کے علاوہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے بڑی ڈیمانڈ چونکہ نائنٹی پرسنٹ پاپولیشن لداخ ریجن میں ٹرائبلز ہیں اور اس وجہ سے ان کے ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں کانسٹوشن کے سکسٹ شجول میں لائے جائے ہمیں ٹرائبل سٹیٹس دیا جائے اور اس کے علاوہ بھی کئی مانگے ہیں لیکن یہ بڑے مدے ہیں کئی بار ان کو بلایا بھی سرکار نے دل لی لیکن وہ محسوس کر رہے ہیں لے ہو کر گلوالے کہ آج ہمیں حوالے کیا گیا کبھی ہمیں فخر تھا کہ ہماری یونیکنس ہماری آئیڈنٹی تھی آج وہ آئیڈنٹی اور یونیکنس دھیرے دھیرے گھٹی جا رہی ہے ایروڈ ہوتی جا رہی ہے اور ڈلی سے باہر سے لائے جو بیوروکریٹس ہیں افسر ہیں وہ راج کر رہے ہیں وہ ہمارے مالک بن چکے ہیں اور لائزیمی ان کو یہاں کے مفادات کے ساتھ کوئی سرکار نہیں یہاں کے معاملات کے بارے میں دلچسپی نہیں یہاں کے آئیڈنٹی یہاں کے جابز یہاں کے لینڈ یہاں کے اور جو ثقافتی امور ہیں ان کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں اور حتمی طور پر بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ہمارے حق میں نہیں ہوا ہمیں ریسٹور کیا جائے ان حقوق کو جن کی وجہ سے ہم اپنے قانون بھی بنا سکے اور اپنی زندگی کو اپنے تمدن کو دیکھتے ہوئے تحضیب کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو اپنائیں اس کو سنبھالیں یہ وہ مانگ کر رہے ہیں سرخار سے لیکن سرخار حضب دستور منوانی کر رہی ہے گرور میں ہے کوئی کوشش نہیں ہے واضح کوشش مخلص کوشش تاکہ مسائل کو سلجا جائے مانگ ہے ہماری لداخ میں ڈیموکریسی کو رسٹور کیا جائے اور وہاں کے زومہ کے ساتھ جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ باتچیت کی جائے جو بامقصد ہو جسے کچھ اخذ ہو جسے کچھ سجباب ملے راحت ملے وہاں کے لوگوں کو